اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخللکتتا من لسانی یفقہ قولی ربی حبلی حکم وعلحقنی بالصالحین اللہم علم نی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ فجر کے سیشنز زیادہ تر آپ لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن باتچیت ہوتی ہے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا جاتا ہے چلیں آج لوگوں کے کام نہ بھی آئے تو کل کبھی شاید آ جائے تو اس لیے اس کا انداز بھی کیجول ہوتا ہے دو تین باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کر لوں اور ایک اگزیمپل سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگزیمپل سے زیادہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود ہو کے بھی سینیریو فیس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر مقابل آ کے بھی ایک سینیریو فیس کیا رضوہ بدر میں کون سا سینیریو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ بھاری ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یقینا پہلا حصہ بھاری ہوا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والے ہی سمجھ لیں گھر والے تو نہیں تھے مطلب رشتے دار سمجھ لیں اپنے قبیلے والے کہہ لیں اور اپنے خاندان والے کہہ لیں سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا اور وہ ابو جہل جس کو سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے پھر اس کے ہینڈ اوور ہوئی تھی اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے رستے میں کانٹے رکھنے لگ گئی کہ بچے رخمی ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سجدہ رے زہانہ کعبہ کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر گندی اوجڑی رکھ دی گئی نعوذ باللہ من ظالک ان رکھنے والوں کی قبریں اللہ تعالی آگ سے بھر دے تو وہ جو سیناریو تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے اور آپ نے کلمہ حق بلند کیا وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہتی گران اور بہتی سخت گزرا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے اپنے راز کھول دیے تو پھر تو پتا چل گیا کہ ابو لہب دشمن ہے ابو جہل دشمن ہے ابو سفیان دشمن ہے پتا چل گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتھی بھی دے دئیے جو آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی جانے ہتھیلیوں پر لے کر لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے حاضر تھے سر کٹوانے کے لیے حاضر تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ چند ہیں میرے پاس اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرا دین بھی باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی لیکن فیزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی غزوہ بدر میں شاید اتنی سختی نہ ہو جتنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیز کی اسی طرح آگے آگے جون جون بڑھتے گئے غزوہ اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی بہت رنجش ہوئی اور مزید غزوات میں پھر فتحات ہونے لگیں تو جون جون کافلہ بڑھتا گیا جون جون اللہ تعالی نے طاقت اور افرادی قوت دی آسانی بھی بڑھتی گئی مالِ غنیمت بھی آتا تھا آسانی بھی آتی تھی اور ریلیف بھی آتا تھا جون جون آگے بڑھتا ہے کافلہ وہ ریلیف بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر چاہے فیزیکلی آپ کو ایک نقصان زیادہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ ریلیف بڑھا ہوتا ہے اس کے اندر تو اسی طرح جو جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لڑی حضرت عمر کی خلافت میں اور باقی جرنیل صحابہ نے لڑی حضرت عمر کی خلافت میں تو حضرت عمر نے یقینا اس کی وہ تکلیف اور وہ بوجھ نہیں فیز کیا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فیز کیا غزوہ اہود میں فیز کیا باقی غزوات میں فیز کیا کیونکہ حضرت عمر کے پاس بہت بڑی فورس بہت بڑی ٹریٹری آ چکی تھی اور انہوں نے سینٹر میں مرکز میں بیٹھ کر اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالنی تھی اور وہ بھی وہ دور آج کے دور کی طرح نہیں تھا کہ لائیو کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالنی ہو جرنیل جاتے تھے وہ سواب دیدی اختیارات لے کر جاتے تھے اور پھر اپنے حصے کا کام کر کے صرف رپورٹ بھیجتے تھے تو جون جون آگے کافلہ بڑھتا ہے ریلیف بڑھتا جاتا ہے تو سب سے جو تکلیف دے امر اللہ چاہتا ہے تو اس کو آسان کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بطور تکلیف وہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو کیا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سکت سہولت دی تھی جو اللہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھ سکتے وہ تکلیف دے تھا پھر بھی اللہ نے ایک برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دی تھی لا يکلیف اللہ نفس ان اللہ غصاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اور شخص ہوتا ہو نہیں سکتا تھا تو وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس بوچ کو اللہ نے وہ حمت عطا فرمائی تھی بات یہ ہے کہ یہ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی خلافت کا کام ہونا تھا شروع ہونا تھا اس میں شروع میں اپنوں سے لڑنا لڑنا تو نہیں ہوتا شروع میں اپنوں کی باتیں برداشت کرنا اپنوں کی تکلیفیں سہنا اور پھر اس کا جو فریمورک ڈیولپ ہوتا ہے وہ ایک مشکل عمر ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ فریمورک ڈیولپ ہو جاتا ہے فورس آ جاتی ہے تو وہ ریلیف بھی بڑھنے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مادی کو بلکل شروع میں اس وقت ان سے ان کو حکم دیا کہ یہ خواب لوگوں تک پہنچاؤ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں خاص کر پاکستان جیسی سرزمین میں جہاں لوگوں کے لئے خواب کا لفظ ایک مزاق ہے بالکل مزاق ہے خواب کا لفظ جب بھی وہ کوئی کسی کا مزاق اڑانا ہو تو اس کو یہی کہتے ہیں ہاں تو خواب ایک خیاسی جب بھی کسی کو نیچہ دکھانا ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے ہاں ہاں خوابوں میں کیا ہوگا تو نے یہ کام خواب بالکل ایک مزاق ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے کہنا چاہیے کیونکہ اب تو الحمدللہ ایک ہمیں فیل نہیں ہوتا لیکن ایک امپیکٹ پوری سوسائٹی کے اوپر گیا ہے خواب کے اوپر بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کم ہو گیا ہوگا خواب کو بطور مزاق لینا چاہے لوگ ابھی ایکسیپ نہیں بھی کر رہے تو وہ جو پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد میں محمد قاسم بن عبدالکریم سے سٹارٹ کروایا وہ بڑا ہی مشکل آمر تھا یقینا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسانیاں کر دی کافی آسانی کر دی میں اپنی اگر بات کروں تو دکھتا ہوگا کہ بڑا مشکل تھا کہ یہ اعلان کرنا کہ محمد قاسم امام مادی ہوں گے لیکن اس کا وہ بوجھ اللہ نے میرے اوپر نہیں ڈالا جو بظاہر نظر آتا ہے یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ انشاءاللہ ہمارے بعد جو لوگ ہوں گے وہ شاید اس چیز کو ایسے سمجھیں کہ بڑا مشکل ہوا ہوگا لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ مشکل ظاہرن تھا لیکن اللہ نے ہماری رات کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو ظاہر ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا ہوگا اللہ نے بہت آسان کر دیا اس کو ہمارے لئے اسی طرح آگے آگے بڑھتے جیسے جیسے یہ کافلہ آگے چل رہا ہے اور چلتا جائے گا اللہ کی رحمت سے کبھی مشکل کبھی آسانی یہ تو چلتی رہتی ہے لیکن اوور آل ریلیف بھی بڑھتا جائے گا اللہ کی امید ہے اللہ سے امید ہے تو اسی طرح یہ جو خلافت کا ایک فریم ورک ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں اتنا مشکل تو نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ مشکل ضرور ہوتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرنا وہ لوگوں کو وہ ایڈاپٹ کروانا چیزیں جو وہ نہیں سمجھتے جو ایکسیپٹنس نہیں ہے جس چیز کی مثال کے طور پر کسی کو یہ کہنا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ اپنے کام کاروبار سب کچھ چھوڑ کے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کسی کے لئے یہ بات سمجھنا اور اللہ کی رحمت سے کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ آ بھی جاتے ہیں ہجرت کر کے الحمدلللہ آپ لوگ یہاں سامنے بیٹھیں پھر ہجرت کر کے آنے کے بعد یہ کسی اس طرح کی کسی سیچویشن میں جانا کسی کے لئے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مکمل اطاعت میں دے دو یہ بھی بڑا مشکل ہے اس کو تھوڑا دور کر دے پچھلی بار یہ بہت لائٹ زیادہ تھی اس میں اور پیچھے کھا بس یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ کیسے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ جو انسان نے ہمیشہ آزادی سے کیا ہوتا ہے اور مرد تو ویسے بھی بڑا آزاد مزاج ہوتا ہے کبھی مہاباپ کی بھی سن لے تو سن لے نہیں سنے تو نہیں سنے تو یہ یہ پھر اس چیز کے اوپر ایک ایک عمل کروانا کہ اللہ کے مکمل اطاعت میں آنا ہے اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا کھانا پینا شادی بیعہ بہن بھائی ماں باپ ہر چیز کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کرنا ہے اور وہ بھی خلافت کے اندر ایک ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے اس چیز پہ لانا بڑا مشکل ہے جب اس کے اوپر بندہ آجاتا ہے تو پھر اس کے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا بلکل اسی طریق پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہوتا ہے پہلے کہنا کام سارے چھوڑ دو پھر کہنا کام کرو بندہ پریشان ہو جاتا نا تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کے اس بیلنس کے اوپر ہم چلتے رہیں اور اللہ ہمارے لئے اس کو مزید آسان بنائے پہلے بھی اللہ نے بڑا آسان کیا الحمدلللہ اس کو بلا بھی دیتا آسان بھی کر دیتا تو جلدی وہ وقت آئے گا آج میں آپ سے یہ بات کر بھی دوں کیمرہ آنے تو میرے سے وہ اس طرح سے فرینک باتیں نہیں ہوتی موبیل سے بنا رہے ہوتے تو فرینک ہوتی میں چاہیے ہی رہا تھا فرینک وہ بھی وقت جلدی آئے گا کہ میں نے جو پچھلے دنوں بھی کہا تھا تو لوگوں نے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ ویس بھی آپ کے ہوتے ہوئی سب کچھ ہو جائے گا وہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا کہ چمن میں ہوگی بہارہ ہم نہیں ہوں گے شاید اس میں زیادہ وقت نہیں ہے آج میں نکا چلے آن ریکارڈ بھی یہ بات ہو جائے اصل کسی بھی جان کا اس دنیا سے جانے کا وقت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اسی طرح قیامت کا جو اصل وقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب آئی گی کتنے سال اس میں باقی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہنٹس دی ہوتی ہیں جسے بہت قریب پہ جاتے ہیں جیسے اگر پندرہ سو سال میں اس امت نے ختم ہو جانا تو اس کے بعد ہماری گرز نہیں ہم میں سے ہر ایک چلا جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو ساٹھ سال رکھے یا سیسو سال رکھے لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ساری امت مسلمان ختم ہو گئے تو زیادہ دیر اس کے بعد بھی نہیں رہے گی یہ دنیا تو یعنی ہمیں قیامت کا دن وقت تو نہیں پتا لیکن ہمیں قریب قریب اللہ نے سمجھا دیا کہ بس بلکل مور اور لیس کتنا ٹائم رہتا ہوگا تو اسی طرح کسی جان کا دنیا سے جانے کا تو نہیں پتا ہوتا لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اس میں شاید زیادہ وقت نہیں ہے کہ جب یہ جو فریم ورگ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کے رستے میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا چاہے کفار کو جتنی تکلیف ہو چاہے وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے جانے کی جتنی بھی کوشش کریں تا حال اللہ نے کسی بھی چیز کو رکاوٹ تو آتی رہتی ہے کسی بھی چیز کو اس کا رستہ رکنے میں کامیاب نہیں کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نہیں کرے گا لیکن یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف کا گولہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرے تو وہ گرتے گرتے مزید بڑا ہوتا جاتا ہے نیچے پوری پہاڑی کے اوپر اگر برف ہو تو وہ نیچے پہنچتے وہ ایک بہت بڑی چٹان بن چکا ہوتا ہے اور اس کے رستے میں کوئی چیز آئے تو وہ پھر اس کو تباہ کرتے گھر درخت آئیں جانور انسان تو وہ سب کو تباہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے تو یہی معاملہ خلافت کا بھی ہے کہ یہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اس کا مومنٹم بڑھا رہا ہے یہ مزید بڑھتا رہے گا انشاءاللہ اور ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا یہ ریالائز کرے گی کہ یہ کیا چیز تھی اور یہ کافلہ کون سا کافلہ تھا جب لوگوں کو سمجھ آئے گی خاص کر تاغوت کو کفار کو جب یہ بات سمجھ آئے گی تو تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اب بھی اللہ کے فضل سے اس کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا لیکن فیزیکلی نمیریکلی ہم کم ہیں اگر اللہ ہمیں نعوذ بللہ سمجھ نعوذ بللہ ہوالے کر دے کفار کے ظالموں کے تو شاید ہم مغلوب ہو جائیں اللہ نہ کرے لیکن جب کفر اس چیز کو ریالائز کرے گا تو تب بہت دیر ہو چکی ہوگی پھر کچھ بن نہیں پائے گا ان سے اور یہ کافلہ وہ کافلہ ہے کہ تاغوت نے جو ظلم اور کفر کا نظام بنایا ہوا ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں جئیت ہی پھیل دے گا انہوں نے بینکنگ کے نظام سے غریب کو غریب تر کیا ہوا ہے لوٹتے جا رہے ہیں لوٹ خسوٹ سے اپنا مال بناتے جا رہے ہیں انہوں نے ملٹائی نیشنل کے نیٹ ورک سے غریب سے غریب بندے سے اس کی مزدوری بھٹورنے کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہے کہ کسی دور دراز علاقے میں بھی اگر کوئی بندہ تھوڑی سی بھی کمائی کرتا ہے تو اپنا حصہ جا کر یورپ اور امریکہ کو دیتا ہے ٹوٹ پیسٹ خریدے گا کچھ پیسے سی دے ویسٹ میں جائیں سابون خریدے گا وہ اپنی طرف سے کسی گاؤں دور دراز علاقے میں جہاں پر موبائل کے سگنل بھی نہیں ہوں گے چاہے موبائل بھی نہ ہو لیکن ہوا ہے کہ جہاں پر شخصی ازادی کے نام پر شخصی ازادی کو لوٹ لیا گیا ہے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیموکریسی ہے جس کو آپ ووٹ دیں گے وہ ہکمران بنے گا جو آپ چاہیں گے وہ ہی ہوگا لیکن پریکٹیکلی انسان اس قدر مغلوب ہے کہ اپنی مرضی سے کام کربار تو کرنا کیا سوچ بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے وہ ہی سوچتا ہے جو اس انسان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ہی سنتا ہے جو اس انسان کو سنایا جاتا ہے کہ سنو وہ ہی سوچتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اور ہر ایک سوچتا ہے انہوں نے اپنے سسٹم میں ایک میلا کروا دیا اور پوری دنیا سے پجاری پہنچ گئے وہاں پوجا کرنے کے لئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس پجاری نے سب سے اچھی پوجا کی سوری دنیا اس کی پوجا میں لگ گئی ایسی اگزیمپل آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے ایمپائرز بنائے بلین اف ڈالرز لگا کے یہ اولمپکس کروائی جاتی ہیں مختلف ایسیمپل اور ایک شخص آپ دیکھیں اگر وہ اس میں کچھ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے پوجا میں پورا نظام لگ جاتا ہے یعنی آپ دیکھ لیں بچہ بچہ جیولین تھرو کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیزہ بازی کی پریکٹس ہونی چاہیے تیر اندازی کی پریکٹس ہونی چاہیے تو کوئی نہیں کرے گا وہ ہی نیزہ جا کر وہاں اولمپکس میں پھینک دیا تو جو بچہ دیکھیں وہ ہی کر رہے جس کو دیکھیں آپ ہر جگہ نیزہ ہی پھینک جا رہے تو یہ آپ کو سوچواتے بھی وہی ہیں جو یہ چاہتے ہیں تو یہ جو پورا نظام ہے اس کی جئیت پھرنے والی ہے اور پھرنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ چاہے چند لوگ اس نظام سے ازاد ہوئے ہوں آٹھ دس ہوئے ہوں کم ہے تو جب یہ ہوگا تو یعنی جب یہ مومنٹم مزید بڑھے گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی جب یہ اس کو ریلائز کریں گے لیکن کچھ اللہ کو بھی منظور ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو نہ منظور ہوتا تو حضرت حمزہ کا لاشا اہد میں یونہ پڑا ہوتا اور اور پھر اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی تو ہندہ حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر ان کا کلیجہ اپنے دانتوں سے نہ چباتی اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہوتی کفار کو اور حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی اور حضرت عمر اور تمام اور کابرین صحابہ کی شہادت ممکن نہ ہوتی جہان اللہ کو نہیں منظور تھا حضرت خالد بن ولی اتنی جنگیں لڑکے اتنے جنرل صحابہ ہو کے اللہ کی تلوار تھے اس کو کوئی نہیں توڑ سکا شہید نہیں ہوئے تو یہ مومنٹم اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ پھر اس کا تو کچھ کافلے کا ہو نہیں سکے گا تو اس میں شاید بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ جب اور اسی طرح اللہ نے امام مادی کو امان دی ہوئی ہے انہوں سے بھی اللہ نے بڑا کام لینا ہے غزوہ بدر تو نہیں ہوگی لیکن غزوہ بدر کی نہج پہ غزوہ ہند ہوگی اس کے لیے اللہ نے ان کو رکھا وے اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پھر اس کے بعد ورل وار ثری اور پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ خلافت کا نظام پھر اس کے بعد دجال کے ساتھ جنگیں پھر اس کے بعد یجوج مجوج کے دور میں پناہ میں پہنچنا اور لوگوں کو پناہ میں رکھنا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں نماز ادا کرنا اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آخری مسلمانوں کے ساتھ رہنا یہ سارے کام اللہ نے امام مادی سے لینے ہے تو جس کے لئے اللہ نے یہ سارے کام لکھتی ہوں اس کو بھی اللہ نے اپنی امان میں رکھنا ہے باقی جو مزدور ہوتا ہے اس کو اپنی مزدوری سے غرض ہوتی ہے تو میرا وہ حساب ہے کہ میں مزدور ہوں جب تک یہ کام مزدوری دی ہوئی اللہ نے کرتے رہیں گے لیکن جب یہ مومنٹم اتنا ہو چکا ہوگا تو اس اپنا غصہ کہیں تو نکالے گا اور اللہ بھی ایسے کرتا رہتا ہے کہ وہ بیلنس جو ہے اس کو ایسے نہیں ہے کہ کفار کو بھی کوئی فیزیکلی بلکل فتح نہ دے دنیا بھی ازمائش ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ان کو بھی ایک بھول لگ جاتی ہے کہ شاید تو وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جس وقت تاغوت اپنا غصہ اس سسٹم پہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا لیکن آپ کے اس بھائی کو شہید کر دیا جائے گا تو تب جو مشکل یہ فیصلے یا مشکل جو باتیں ہیں آپ سب سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ معاف کرتے رہیں گے اور تب شاید آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں سمجھ لیکن تب شاید زیادہ سمجھ آئیں اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بعد میں رہنے والے لوگ ہیں آپ ہیں یا اور ہیں ان سب کے کو اللہ توفیق دے کہ میرے حق میں دعا کرتے رہے میری مغفرت کیلئے دعا کرتے رہے اور اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے اور بعد کے دور میں جو سختیاں آنی ہیں غزوہ ہند کی صورت میں اللہ کوئی گلتی گلتی کتائی ہو جائے تو در گزر کر دیا کریں اور وہ اتنی مشکل نہیں ہے بعد میں آپ لوگ ریالیز کریں گے اللہ نے ہمارے پر بہت آسان کر دی ہیں ساری باتیں تو میں کر نہیں سکا جو میں کر نا چاہ رہا تھا فارمل سا ہو جاتا ہے نا